موسیقی اسلام علیکم کیسے ہم سب ہمیتے سب کہہ رہے سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ جو بلوک شیئر کر رہے ہیں یہ بہت ملہ جلو سا بلوک ہے اس کے جو فرسٹی کلیپ ہیں وہ جو ان سے سمر کے سٹارٹ کے ہیں جب ہمارے یہاں پہ عید گزری ہی تھی تو آپ کو ہاتھوں کو میندیاں شندیاں بھی لگی نظر آئیں گے کیونکہ یہ کلیپ چون سے مجھ سے تو کٹھے نہیں تھی ہو پا رہے مس ہو رہے تھے بہت زیادہ ڈیفرنڈ موبائل سے میں نے کیپچر کی ہوئے تھے تو مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا تھا ٹلیڈین کو میں کرنا نہیں تھی جا رہی کیونکہ میری میموریز تھی تو آر سارے ڈونڈ ڈانڈ کے تو کٹھے کر کے آپ کسا شیئر کر رہی ہیں یہ یہاں پہ تقریبا صبح ساتھ بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ جا رہے ہیں کاربور سے جو کہ سارا سمر لگتی ہے ایوری سنڈے لگتی ہے اور کچھ جگہ پہ کبھی کبھی سچڑے کبھی لگتی ہے تو ہاں مار سنڈے تھا تو جوب سے آپ تھا میرا بھی ہسپن کا بھی تو ہم نے سوچا چلے یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو پرائزیز لکھی نظر آ رہی ہوں گی یہ ٹائمنگ کے حساب سے ہوتی ہیں اگر آپ مارننگ میں جا رہے ہیں آٹ پچے تو اس کے تھری پاؤنڈ ہے پر پرسن آپ کو اندر انٹری پیس جو انسی وہ دینی ہوتی ہے تو یہ جس ٹائمنگ کے حساب سے آپ آتے ہیں اس حساب سے کم ہو جاتی ہے خیار کیونکہ ہم یہاں پہ ارلی آئے تھے ہم نے تھری پاؤنڈ پر پرسن بری تھی موسم کافی اچھا تھا تو سب سے پہلے ہم جو سٹال پہ آئے یہاں پہ آئے رکس پڑے ہوئے تھے بہت خوبصورت تھے لیکن ہم نے لے چکے تھے تو بس صرف دیکھا ہے ونڈو شاپنگ زیادہ کی چیزیں کم کری دی جو کری دی آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گی اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سارے سٹال جن سے وہ ویزٹ کیے کچھ کے اوپر کھلونے تھے کچھ کے اوپر کپڑے تھے جوتے تھے گھر کا سمان تھا کچھ انٹیکس کی چیزیں تھیں جو کہ میرے بچوں نے لیا آج کلون میں یہ کریز بہت زیادہ آیا ہوئے ہم نے یہاں پہ آنے سے پہلے ناشتہ کر لیا تھا باہر سے کیا تھا پھر کاربور سیل گئے کاربور سیل کے بعد سوچا کہ اس طرف آئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ سٹرابری پیکنگ بھی کر لی جائے کیونکہ بیکنڈ جونسے سمر میں کافی بیزی رہ گئے ہیں سپیشل نئی نکل ہوئے سٹرابری پیکنگ کے لیے سوچا لگے ہاتھوں یہ والا کام بھی ختم کر لیتے ہیں خیر یہاں سے ہم سیدھا جونسے سٹرابری پیکنگ کے لیے آئے ہیں لیکن میرے خیال سے کوئی اچھا ڈیسیزن نہیں تھا آپ آگے جا کے دیکھئے گا کتنا بیزی ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگ جونسے سٹرابری پیکنگ کے لیے ارلی مورننگ آتے ہیں تاکہ جونسے پکیوی سٹرابریز ہیں وہ چون سکیں کیونکہ انہوں نے سارے سال کے لیے جیم بغیرہ بنا کر رکھنے ہوتے ہیں اور ہم جیسے بندے سارے کام سمیٹھ کے آئے ہیں تو یقین کریں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں بھوڑ دیکھ کے انہوں نے لگایا ہوئے کہ میں آپ کو فالو کریں کونسی چیز کونسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ باکسیز ہیں یا باکسیز گیجز کی حساب سے ہوتے ہیں جتنے آپ نے جونسے سٹرابریز پیک کی ہیں اتنے آپ نے بیٹھ کروانے کے پیسے پیک کرنے ہو پہر اچھا خاصا ہمیں یہاں سے واک کرنی پڑی تھی کیونکہ سب سے پہلے جو ایک پیچ تھا یہ سٹرابریز کا ہی تھا لیکن یہ پہ ریڈی نہیں تھی ہیں ان کا جونسا سیزن ہے تقریباً اوور این اہا ہاف منتھ چلتا ہے سب سے مزے کی چیز یہاں پہوڑ تھا اس کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ آپ کو دو سے زیادہ سٹرابریز نہیں کھا سکتے اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو آپ کو یہاں سے نکلنے کے لئے کہہ دیا جائے گا یہاں پہ یہ ٹھہری ہوئی تھے بتانے کے لئے کہ آپ کو کونسے ڈریکشن پہ جانا ہے یہ ان کا فیملی بیزنس ہے یہ جگہ جگہ ٹھہری ہوئی ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لئے کہ کونسی طرف کا فور جونسا ریڈی اپیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ جونسی ایک جگہ تھی بلو بیریز لگی ہوئی تھیں ایک جگہ جونسے بینز لگے ہوئے تھے جن کو پھلیاں بھی کہتے ہیں ان کا بھی سیزن تھا لوگ وہ بھی چون رہے تھے پھر ہمارا سبزیوں سے کیا لینا دینا ہم لوگ صدہ جا رہے ہیں سٹرابری کے پاس اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسان دیتے ہیں پلیز لائک شئر سبسکرائب تاکہ آپ کو اچھے اچھے ویلوگ موسم کافی اچھا تھا لیکن میرے بچوں کا موڑ بہت زیادہ خرابتا ہے تو ہم نے ان کو ارلی اٹھا کے بگایا پھر یہاں پہ جونسے سٹرابری پیکنگ کے جونسا پیچ تھا ہم وہاں پہنچ گیا آپ رش دیکھیں عوام اتنی آئیوی تھی مجھے تو ایسا لگ رہتا تھا کہ شاہدی فری دے رہے ہیں پھر یہاں پہ بہت مشکل سے ہم نے کھینٹ تان کے ایک سٹرابریز کا جونسا باکس ہے اور وہ بھی سٹرابریز کو اتنی اچھی نہیں تھے کہ بندہ کہے کہ کھایا تھا اور بہت مزا آیا تھا پھر ہم نے یہاں پہ سوچا کہ ہم لوگ دوبارہ آئیں گے بہت سارے باکسز لے کے آئیں گے کیونکہ میں یوزلی فریز کر لیتی ہوتی ہیں سمر میں پھر ہم سارا جونسا بینٹر ہے ان کا شیک بنا کر پیتے ہیں لیکن جوب تھی اس کے بعد کچھ اور مصروفیات تھی بلکل ٹائم نہیں لگا ہم دوبارہ سٹرابری پیکنگ کے لئے جا ہی نہیں سکے سٹرابریز آپ دیکھ سکتے ہیں چپ بھی ٹھپ بھی سے ایک عجیب سے ورنہ اتنی موٹی تازی ہوتے ہیں سرخ کھانے کا بھی مزا آتا ہے اور دیکھنے کا تو آتا ہی ہے خیر یہاں پہ ہماری تباس ہو گئی میں تو یہی بھی بیٹھ کی جتنی بھی چنیاں ہزبن نے اور اروہ نے واق بوک کے در سے کٹھی کی ہیں تاکہ ہمیں یہی تھا کہ اروہ کو فیل نہ ہو کہ جس سارے سٹرابریز پیک کر رہے ہیں یہ نہیں گئی ہے ایون کے بڑے بچوں کے بھی جو مل رہی تھے وہ اروہ کے ہی باکس میں ڈال رہے تھے بچوں کے لئے یہاں پہ یہی انجوائیمنٹ ہوتی ہے ورنہ اور انہوں نے کہاں جانا آتا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کوئی سٹرابری پیکنگ آئے ایپل پیکنگ آئے یا کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا اور جہاں پہ بچے انجوائے کر سکیں ہم لوگ ضرور جاتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی یہاں پہ ایپل پیکنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی آپ کے ساتھ اس کا ولوگ بھی شیئر کروں گی وہ مسنا کیجئے گا بہت خوبصور ہو جائے یہاں پہ جو ہم پکچر لیتے ہیں اور ہر سال سٹرابری پیکنگ کے بعد ہم نے بولی اور اوروہ خوشی خوشی گر جانے کے تیار ہو گئی یہاں پہ اس کے چہرے پہ خوشی دیکھ سکتے ہیں خوشی اس چیز کی ہے کہ اس کو گھر جا کے سٹرابریز چوکلیٹ کے ساتھ ملیں گی مجھے سمجھ نہیں آتی ہوتی ان کمبینیشن کی کہ میٹھے چیز میٹھے چیز کے ساتھ کھا رہے ہو بڑا ویڈ سا لگتا ہے لیکن یہ ایکسائٹمنٹ ہے یہ بچے ہی فیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ پہنچے ہیں جہاں پہ انہیں پروپر شاپ بنای ہوئی ہے اگر آپ نے پیکنے کرنا یہاں پہ ان کی اپنی پیک کی ہوئی ہوتی ہیں اب وہ لیں ان کے لئے پیک کر کے پہنچ چلے جائیں یہاں ہم کیوں میں لگئے اس کے بعد جیسے باری آئی ایک پیک جو ہم نے ان کا چنا ہوا جو تھا پہلے کا پڑا ہوا ہم نے ایک وہ لیا ان کے دوسرے طرف جائم پڑے ہوئے تھے جو ان کے اپنے خود کے بنائے ہوئے تھے اور ساتھ میں آئس کریم وغیرہ تھی ڈرنکس وغیرہ تھی اندر سبزیاں پڑے ہیں یہ ککمبر تھے اندر ہوگا رہا تھے گاچریں تھے یہ پھلیاں کافی موٹی تازی قسم کی اور اس کے دوسری سائیڈ پہ شکرکندی پڑے ہوئی تھی پہر میرے حزبن سے اور میری چھوٹی سے تو ویٹ نہیں تھا آنا کہ ہم گھر جائیں سٹرابریز واش کریں اور کھائیں خیال یہاں پہ جہاں پہ ہینڈ واش کرنے تھے انہوں نے آکے سب سے پہلے سٹرابریز واش کی اس کے بعد ان کو اچھی طرح ململ کے دویاں اور کھائیں گے اور میرے خیال سے جب تک ہم گھر پہنچے تھے یہ آدھی سے بھی کم پچی تھے گروہ کوئی ان چیزوں میں اتنا مزاد تھے کہ پتہ نہیں ہم کوئی نئی چیز کر رہے ہیں اوٹسائٹ سے فروڈ ہم نے توڑا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کا پیہ کیا ہے اب ہم اس کو واش کر کے کار میں کھائیں گے بچوں کو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جونسی چیزیں اتنا ایکسائٹڈ کر دیتی ہیں یہاں پھر ہوا کا کام شروع ہو چکا تھا کار تک پہنچنا بہت مشکل تھا سٹروری کھائے بغیر اس نے اپنے سٹروریز کھائیں دو چار کھائیں یہ سائڈ سے اس لئے کھائیں اس کے سامنے والے دانت نہیں ہے اس لئے تھوڑا بیڑے لگ رہا ہوگا چلیں آپ کے ساتھ میں اپنے شاپنگ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں چیز لیتی یہ کیٹر لیتی یہ آپ سٹروری کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی وغیرہ ڈالیں کعوہ بنائیں جس طرح ہم لکچائے کا بناتے ہیں ساتھ میں سب سے مزے کی چیز جوائی یہ جنسٹی انفیوزر تھے یہ اتنے پیارے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ اوپر لیف بناوا تھا سیلیکون کا لیڈ تھا اور ساتھ میں اس کو رکھنے کے لیے تاکہ پانی وغیرہ نہ گرے اس کے چھوٹی ساری پلیٹ سے بھی بنی ہوئی تھی یقین کریں بہت خوبصورہ لگ رہی تھی میں کوئی بھی چیز بائی کرتے ہوں کاربور سیل سے ہمیشہ چیک کرتی ہوں یہ چیز یوز تو نہیں ہوئی ہے اگر یوز ہوئی ہے تو کس چیز کے لیے یوز ہوئی ہے خیر یہ برینڈ نہیں ہوتی مجھے اٹ پاؤنڈ کی ملی اور اس کے بعد مجھے یہ برینڈ باری باسکٹ ملی دیکھنے میں ایسے لگتا ہے اس کے اوپر جونسی مبرویٹری ہوئی ہے لیکن یہ پینٹ ہوا تھا اتنی خوبصورت اس کی میں نے جونسی فروڈ باسکٹ آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کیا اس کو میں نے ایسے فروڈ باسکٹ ہی یوز کیا برڈ میں نہیں اس کے بعد مجھے یہاں پہ جونسے یہ والے سوپ بول مل گئے ہیں یہ بڑے ہیں اس کے ساتھ کے چھوٹے بھی ہیں بہت پیارے لگے بہت خوبصورت تھے آپ آگے چل کے میری ویڈیوز میں دیکھیں گے میں نے ان کو کس طرح یوز کیا اس کے بعد اسی طرح یہ چھوٹے والے تھے ان میں سوسیز وغیرہ ڈالنے کے لئے مجھ سے رہانے گیا ان کو دیکھ کے تو میں نے یہ دونوں ہی بائی کر لی اب مجھے اس کی پرائز نے یاد ہے لیکن کافی چیپ تھی اس کے بعد یہ چونسہ میں نے گلاس کا چک لیا تھا جس کے ساتھ ٹیپ بھی لگی ہوئی تھی اور یہ بہت پیارا تھا یہ تقریبا ٹھڑھ دیوٹر تک پانی چلے جاتا ہے یہ آگے میں نے ایک دعوت میں یوز کیا میں آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گی اور ساتھ میں یہ مجھے ڈیسپوزیبل گلاس ملے تھے یہ ون پاؤنڈ کی تقریبا مجھے ڈیڑھ اور ساتھ میں سب سے بہترین چیز یہ لالٹین جو کہ اتنی خوبصورت اس کو لالٹین ہی کہتے ہیں میرے خیال سے مجھے نہیں پتا اس کا انگلیش میں کیا کہتے ہوں گے اینیوی یہ اتنی سالڈ گلاس کی کلر فول بنی بہت خوبصورت تھی تو میں نے دو یہ لی تھی ان کا سیڈ تھا اس کے علاوہ یہاں پہ دو کل ٹائم ہے جب ہم اپنی پرینڈ کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ ہم لوگ برڈ لنچ کے لئے انوائٹ تھے خیر کیونکہ ہولیڈیز ختم ہو رہی تھے اب دل بچوں کا کم خراب ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح جا کے ملنا ملانا تھوڑے سار فریش ہو جاتے ہیں موسم بہت اچھا رہ گیا اس دفعہ سمر میں بارشیں کم ہوئی ہیں لیکن temperature جو سو اچھا چل رہا تھا یہاں پہ ماشاء اللہ ہماری فوڈ کی ٹیبل ہر چیز بہت لا جواب تھی بچوں کے لئے بیزے چپس وغیرہ چکن تھا اور یہاں پہ جو انسا آچار گوش تھا جو انہوں نے لیم کے ساتھ بنایا ہوا تھا ساتھ میں چکن کا سالن تھا اور ساتھ میں راج مہت ریڈ لوبیا اس کا سالن تھا اور ساتھ میں روست کیا ہوا چکن تھا پیچھے سیر دردائی والے نظر آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں نام تھے اور دوسری طرف بریان پڑے ہوئی ہر چیز بہت لا جواب تھی اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پہ کیک کٹ کیا کیک لندن سے آیا ہوا تھا بہت مزی تھا بہت لائٹ تھا بہت اچھا لگا امید اج کا ولوگ آپ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو جاتے لائک ضرور کیجئے گا اللہ پس